اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک تو اس کو کچھ کام تھا نا اس کے لیے ہی نکل گئی اور پھر بعد میں اس نے ناشتہ نہیں کرکے آئی تھی بھائی بہت بڑی بات ہے کہ موٹی سنڈی نے ناشتہ نہیں کرکے آئی تھی تو دو گھنٹہ کوئی کام کے لیے اس کو لگ گیا اب کیا کام تھا کیا نہیں تھا آگے یہ سب پتہ چلیں گا کیونکہ یہ جو بڑا سا ایک ڈراما ہو رہا ہے ڈراما نہیں بلکہ گیم ہو رہا ہے اس کے وجہ سے نا یہ بیزی چل رہی ہے یہ اولڈ ہاؤز میں جانا اور دو گھنٹے کا میرا کچھ کام تھا یہ ساری چیزوں میں یہ جو پڑی ہوئی ہے نا اس کو لگ رہا ہے ابھی تو جو نوٹ آ رہی ہے نا کڑک کڑک گڑیوں میں تو اس کو بڑی مجھا آ رہی ہے یہ ساری کچھ چیزیں کرنے لیکن جب یہ فسیں گی نا تب اس کو پتہ چلیں گا پھر اس کی توبہ بھی نہیں قبول ہوگی انشاءاللہ اور اس کو بلکل بھی خیال نہیں آیا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں یہاں سے کنوں کا جوز پیوں گی تو میں یہ میرا ناشتہ ہے تو وہ میرا ناشتہ ہے کیوں تو تو اممہ کے بہت محبت کرتی ہے تو اممہ کے بنا بچوں کے بنا تو باہر ٹھوس لیتی ہے شرم نہیں آتی تجھے یاد نہیں آتی کہ میں اممہ کو بھی باہر ٹھوس ہوا دوں اکیلے اکیلے ٹھوس کے آ جاتی ہے جبکہ تو تو گھر پہ ہی جاری تھی نا تو جب گھر پہ ہی جاری تھی تو گھر جا کے ناشتہ کر لیتی مر کے جاری تھی اگر نئی ناشتہ کرتی تو مر جاتی نا بچہ آ رہی باکی ملین کیا ہو گئے تو گھمن بہت آ گیا ہے پیٹارا کو چشمہ بیچ رہے تھے تو میں نے چشمہ خرید لی تو تجھے لگ رہا تھا کہ میں تو ہیروین دیکھ رہی ہوں کیمرے میں مو ڈال کے لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے تیری نا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو مریض دیکھ رہی تھی نا کہ تو ہیروین دیکھ رہی تھی اور دوسری بات کہ میرا ملین ہوئے ہے تو پندرہ دن سیلیبریٹ کرنے دو پندرہ دن تلک کے مجھے بڑی گاڑی میں گھومنے دو تو تو ایسے جتا رہی ہے جیسے گھونچو کا رات چلتا ہے نا بلکہ گھونچو تو تیرے ہی ساروں پر ناستا ہے دیکھ لے کاؤر پریگنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہے تیرا دھوم چلہ بن کے گھوم رہا ہے تو سوتان کس کی ہے گھونچو کس کا ہے دیکھ رہا ہے ڈیڈی دلے کو دیکھ لے اور اپنے گھونچوہ کو دیکھ لے تو کس چیز کی سوتان ہے بھائی اگر اس کی جگہ پٹارہ پریگنٹ ہوتی اور یہ کاؤر کے پاس ہوتا تو آپ لوگ کیا سوچتے جرور بتانا باقی اس کے اندر ٹیلنٹ تو یہی ہے نا سب کو گالیاں کھلانا ہزبین کو گالیاں کھلانا کتنی عجت کرتی ہے نا ہزبین کی ڈیریک جنت میں جائیں گی پٹارہ اب بھی صحیح کیوں نہیں چلی جاتی چلی جانا اچھا اسی عورت کو کون کون اپنے گھر کی عجت بنانا چاہیں گا پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا کہ جو اپنے ہزبین کو گندہ کرواتی ہے گالیاں کھلواتی ہے خاندان والوں کو گندہ کرواتی ہے اور پھر یہ پیسے کماتی ہے اور اب یہ جو کام کر رہی ہے نا یہ سارے ڈرامے جو اس کے اول ہوس میں جانا ہوس میں اور بھی بہت سارے کام یہ جو پیچھے سے کیس کا یہ وہ سب کروار ہی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا جب وہ بولتے ہیں نا جب مقفات عمل کا ٹائم نزدیک آتا ہے نا تو انسان کو نا لب بہت زیادہ چھوٹ دے دیتا ہے اور وہی چھوٹ اس کو مل گئی ہے اس کا حشر آپ لوگ دیکھو گے جب اس کا حشر ہوگا نا جب اس کے اوپر والے کی پڑھیں گی نا تب اس کے بھی سمجھ میں آ جائیں گا اور آپ لوگ بھی دیکھو گے کہ جب اوپر والے کی پڑھتی ہے نا تو کس طرح سے پڑھتی ہے تو پیٹارہ ڈرامے کرنا بند کر ہزبین کے آگے جو جتار ہی ہے نا کہ اس کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے گھومنا بڑی گاڑی میں بیٹھ کے گھومنا یہ سارا کچھ ہے نا اس کی مرضی سے نہیں ہوتا اگر اس کی مرضی سے وہ اپنی جندگی جی رہا ہوتا نا تو وہ کس طرح کے پاس ہوتا تو اتنی ڈائیان عورت ہے اسی لئے وہ تیرے پاس ہے اور تو یہ جتار ہی ہے کہ وہ تجھے چلا رہا ہے واہ بھئی واہ پیٹارہ ڈرامے باز عورت رہی بات تیری یہ پندرہ دن کی سیلیبریشن ویسے جس دن اس کی ون میلین ہوئے ہیں اس کے بعد سے اس کے کتنے سبسکرائبر بڑھ گئے تو کیونکہ پتہ ہے کیوں اس کے روچ کے نا ہجار سبسکرائبر آ رہے تھے روچ کے ڈیلی کے تو وہ حساب سے اب ایک مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد اس طرح سے کاؤنٹ ہو کے دکھنا چیئے اس کے سبسکرائبر کیونکہ ڈیلی کے ہجار آ رہے تھے تو پیٹارہ یہ جو سیلیبریشن کا ڈراما ہے نا یہ مت کر اچھا نہیں لگ رہے محنت سے کمائے ہوئے اور خریدے ہوئے بہت فرق ہوتا ہے دونوں میں ٹھیک ہے جو انسان عجت کماتا ہے نا خود کے بلبوتے پہ وہ عجت عجت ہوتی ہے تو کسی کو پچاس روپے دیں گی اور بولیں گی آؤ میری عجت کرو تو وہ عجت نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو تیرے سبسکرائبر ہے نا یہ خریدے ہوئے ہیں نا کہ تُو نے بنائیے تجھے اتنی جلن تھی نا سبا سے ارمان ملیک یہ وہ مطلب جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں تو بس تجھے وہی چھیئے تھا کہ کئیسے بھی کر کے باقی اس نے بہت اچھا لیکچر دی کہ بھئی جہاں پہ گونچو کام کرتا تھا تو وہ میڈم بولتی تھی کہ چھوٹی گاڑی کیوں لے کر آئے ہو بڑی لے کر آؤ تو نہیں نہیں میرے اندر وہ گھمنڈ نہیں ہے میرے اندر کبھی آئے بھی نا اللہ نہ کرے ایسا گھمنڈ آئے میں تو بس سیلیبریشن کے لیے اب میں یہی گاڑی میں بیٹھوں گی ورنہ تو میں بائک پہ بھی جا سکتی ہوں ارے بے گونچو کی بھی گونچوی تو تو بائک کے بھی لائک نہیں ہے تو تو سائیکل کے بھی لائک نہیں ہے سمجھے اتنی تجھ زلیل اور بیجت عورت ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہے جو تو بول رہی ہے کہ نہیں نہیں میں تو بائک پہ بھی جا سکتی ہوں اب تو بائک پہ ہی سوٹ کرتی ہے تیری عقات نہیں ہے چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے کی بھی تیری عقات نہیں ہے عجت کے حساب سے بتا رہی ہوں پیسے تو آر بھی کما لیتی ہے اور تو آر ہے اور تو نے آر پانے سے پیسے کما ہی ہے تو یہ گھمانڈ تو مت دکھا کیونکہ یہ نا عجت داروں کے اوپر اچھا لگتا ہے سمجھے عجت دار اگر اتنا آگے بڑھ جائے نا تو ان کے اوپر یہ گھمانڈ اچھا لگتا ہے تیرے اوپر بلکل نہیں اچھا لگ رہا اور اہی بات کہ تو بور یہ کبھی میرے میں وہ گھمانڈ نہ آئے تیرے میں کتنا گھمانڈ ہے نا وہ وائٹی پوری کے پوری اچھے سے جانتی ہے تیرے سے زیادہ گھمانڈ انسان ہم لوگوں نے پوری وائٹی پہ نہیں دیکھے کہ اگر کوئی ملنے آ جاتا ہے نا تو اس کو دھمکیاں دیتی ہے تو کیا میں تو کیس کر دوں گی تو بور یہ تیرے میں گھمانڈ نہیں ہے اللہ نہ کرے تیرے پہ کبھی گھمانڈ آئے یہ مو اور مسور کی دال منوس اس کو کیمرے میں نہیں لوں گی اس کو نہیں لوں گی یہ نہیں آنا چے یہ وڈیو میں اس کے وڈیو میں نہیں جاؤں گی اس کا چینل ریلٹ کر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں تیرے مو سے یہ ڈائلوگ کہ تیرے میں گھمانڈ نہیں ہے لوگوں کو گرانے کے لئے تو اتنے اتنے جو ڈرامے کر رہی ہے گیم کھیل رہی ہے لوگوں کو درار دھمکیاں دے رہی ہے اور تو بول رہی ہے تیرے میں گھمانڈ نہیں ہے تیرے گھمانڈ تو اوپر ل Sony کے لئے ت paralyzed سے گریں گی نا کہ کہیں پہ مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گی تو اور ایک دن ایسا آئیں گا نا کہ خود مو چھپاتے پھریں گی دیکھ لینا وہ دن نہ آیا تو بولنا رہی بات کے اولڈ ایج ہوم میں جا کے میرا ایک میں نے ایک سوچا تھا کہ میں کبھی جاؤں گی ان کے ساتھ میں میں سیلیبریشن کروں گی میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گی میرا بڑا من تھا اچھا تیرا من تو ہوتا ہے مری اور دوبائی اور مطلب کون کون سی ہوتل یاد دلاؤں وہ سب جگہ جانے کا تیرا من ہوتا ہے اچھا تو ابھی یہ بتانا اگر تیرا اتنا ہی من تھا تو یہ ون میلین اور یہ کیز بی بی ملنے کے بعد میں ہی تُو نے یہ من کیسے بنا لی اچھا تو ویٹ کر رہی تھی اگر ون میلین ہوگا تو جاؤں گی نہیں ہوگا تو نہیں جاؤں گی کتنے اچھے دل کیے نا دیکھو بیچاری کے ون میلین ہوئے نا تو یہ اولڈ ایج ہوم گئی اس نے سوچی تھی جانے کا اس کے لیے گئی تیرا مو ہے پیٹارا جس طرح کی تو عورت ہے تجھے کیا لگتا ہے تیری یہ سب بکواس کے اوپر آڈینس یقین کر لیں گی در پٹے مو تیرے اللہ معاف کرے بولنا نہیں چھئے لیکن ایسے تیار ہو کے گئی تھی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ تالیاں بجانے کے لیے نہیں جا وہ رہتے جو تالی بجاتے وہ اسی لگ رہی تھی ایک طرف سے یہاں پہ بالا ایسے لٹکا لیے اور دوپٹا پیچھے کر لیے اور پوری وہی لگ رہی تھی ایسا لگ رہا ہے نا تو وہاں پہ گئی تھی تالی بجا کے پیسہ کمانے کے لیے بے شرم عورت بکی پٹھارا یہ جو تنہیں بولی ہے کہ ون میلین ہونے سے پہلے ہی کمنٹ آنے لگ گئے تھے کہ اولڈے چھوم جرور جانا تجھے یہ کمنٹ نہیں آئے کہ تُو پردہ قائم کر لے تجھے یہ کمنٹ نہیں آئے کہ تُو نماج قائم کر لے تجھے یہ کمنٹ نہیں آئے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دے ننگوں کو کپڑا پینا دے اتنی تھنڈ ہے پتہ نہیں کون گریب کہاں پہ سکڑ رہا ہے جس کے پاس کمبل نہیں ہوگی چدر نہیں ہوگی روڈ پہ کونے کھاپچے میں کہاں کہاں بیچارے لوگ دھوک سے تھنڈ سے تکلیف سے مر رہے ہیں ان کے لیے اچھا کرنے کے لیے تیرے پاس میں کوئی کمنٹ نہیں آیا صرف یہی کمنٹ آیا کہ تُو اولڈے چھوم میں جا وہاں جا کے ویڈیو بنا اولڈے چھوم میں جانا اور ایسے گریبوں کے جہاں پہ مطلب ایک کانونی طریقے سے رکھا جاتا ہے وہاں سب جگہ جانا پھر ان کے نام سے پیسے لینا فنڈ لینا پھر ان کو ایک ٹکا بھی نہ دے کے سارا کے سارا ہڑپ لینا بس یہی کمنٹ آیا تُو جھے دو رکعہ شکرانہ کی نماز ادھا کی پیٹارہ تُو نے کیسے کر سکتی ہے نیل جو لگے ہوئے اولے 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 تجھے کمنٹ آ رہے تھے اچھا کیس بی بی نے بولا ہوگا نا چلو چلو یہ والے کمنٹ کر کے آو جا کے پیٹارہ کو تاکہ میں اس کو اولڈے جھوم میں لے کے جاؤں آڈینس کو اور جن سے فنڈے لینا ہے ان کو بے وکوب بنانے کے لیے کیا سمجھتی ہے پیٹارہ سینڈی لگی ہوئی ہے ہاں بدجاد عورت بچاری پاگل عورت کو نا پتا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ سٹی میں نیو ہے نا تو اس کو نہیں پتا تھا اولڈے جھوم کہاں ہے تو اس نے ضلیل انٹی کو بلائی کہ مجھے لے کے چلو کیونکہ بیچاری کو نہیں پتا تھا نا بیچاری کو ٹرائیڈ میل کی بھی ویسے دکان پتا نہیں تھی لیکن بینا کسی کے سہارے گوگل میپ کے تھو یہ پہنچ گئی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے شاپنگ مال ڈھننا اور جیسے اس کو گارڈن سجانا تھا تو پودے وغیرہ دھننا اور بھی بہت ساری چیزیں کپڑے وغیرہ لینا وہ سب چیزیں نہیں پتا تھی اس کو لیکن یہ پانچ جرور گئی تھی وہاں پہ کبھی گوگل کے وجہ سے پانچ گئی تو کبھی لوگوں سے پوستے پوستے پانچ گئے لیکن اولڈے جھوم جو کہ گوگل پہ ہمیشہ مطلب اس کا راستہ دکھاتا ہے گوگل لیکن اس کے لیے بیچاری کو نہیں ملا تو کیا کر سکتی تھی نا تو بیچاری نے زلیل انٹی کو بلائی زلیل انٹی نے پھر اس کو لے کے گئی اب زلیل انٹی کا تو جانا بنتا تھا کیونکہ یہ سارے جو گیم ہے سیاسی گیم اسی کو تو پتہ ہے نا اور تھوڑا ٹیم جانے دو آپ لوگ پھر یہ الیکشن میں بھی کھڑی ہوئیں گی دیکھ لینا ابھی تو یہ خاندان کو انڈیا والوں کو لوٹ رہی ہے نا بیوکوب بنا بنا کے اور تھوڑا بہت جیسے اپنے آس پاس کے لوگوں کو لوٹ رہی ہے اب یہ پورا پاکستان لوٹیں گی دیکھ لینا آپ لوگ اب یہ بنیں گی دوسری جلیل بی بی کیلے والے کو دکھائیں گی اور اولڈے جھوم کے بڑھوں کو دکھائیں گی گریبوں کو دکھائیں گی اور پھر لوگوں سے فنڈے لیں گی اور اپنے بنگلے بنائیں گی جتکالہ دھن جمع کریں گی دیکھ لو آپ لوگ یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ کا نتیجہ ہے کہ یہ گھٹیا عورت کتنی گھٹیا بنتے جاری ہے اور تیار تو یہ ایسے ہو کے گئی ہے جیسے اپنی اممہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تھی ہے تھوڑا یہ لیفٹک کم کر کے تھوڑا سیمپل سادھا بایا پہن کے موں پہ سائی سے ڈپٹا بھان کے اگر چلی جاتی تو کیا وہ بڑھے بیچارے دکھی ہو جاتے یا تو ان کو کچھ اور ہی دینے کے لیے گئی تھی جو پتہ نہیں ان کو سالوں سے نہیں ملا ہوگا شرم نہیں تجھے ایسی تواہب بن کے جانے کے لیے بے شرم عورت ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں پتہ چلے کہ وہاں سے کوئی اچھا تگڑا مطلب جو تھوڑا زیادہ جی ہے ہٹھا کٹھا کوئی انکل اس نے دیکھ کے آگئی ہوگی اور تھوڑے دن میں خبر آئیں گی کہ اممہ کرتہ پکہ کر دی ہوں ہے نا پٹہ رہا ہے تھا تو کچھ کرنے کے لیے نہیں گئی تھی بے وکوف کہیں کی اور ایک مجھے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو اس نے ایک دن پہلے ہی فون کر کے ٹائم اگرہ فیکس کر لی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو گاؤں کی بڑھیوں کو کھانا کھلانے لے کے گئی تھی تو لوگوں کو کوئی سے پہلے ہی بول دی تھی اچھے کپڑے پہن کے رکھنا یہ کر کے رکھنا وہ کر کے رکھنا تب لے کے چلوں گی ویسے وہاں پہ فون کر کے بتا دی جو زیادہ جائیپ اور بیمار بیمار بڑھے دکھیں گے نا ان کو آگے آگے لے کر آنا اور یہ 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 ہم ڈراما کریں گے تو آپ لوگ سب جنہیں اس کے اندر شامل ہونا پیٹارہ یہ بھی بتانا آڈینس کو ہاں تجھے خوشی کہ مارے پوری رات نین نہیں آئی کیا ڈائیلوگ تھے تیرے واہ 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 تجھے اور کسی کی خدمت کے لیے پوری رات نین نہیں آئی تیرا مو ہے ہاں کھلی یاروں کے پاس جانا رہتا ہے نا تب تجھے نین نہیں آتی ہے باقی یہ سب کام ہے نا تو کیوں کر رہی ہے اچھے سے پتہ ہے اچھے جلیل جب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی نا تو پیچھے سے نجر آ رہا تھا کہ جو جلیل کا ڈرائیور نوکر یا اس کا ہزبین جو جلیل ہے وہ کوئی تو بھی آدمی تھا جو اس کا نوکر تھا جلیل کا وہ پیچھے انڈے کھانا جو بھی چیزیں نا وہ وہ رکھ رہا تھا اور اس نے کیا بولی زیڈ عورت نے کہ میں نے یہ سارا کچھ لیا ہے انڈے یہ وہ تمہیں اوپر لے جا کے یہ سارا کچھ دوں گی ارے واہ پیٹارہ کتنا اچھا جھوڑ بلتی ہے پہرن پکڑی جاتی ہے منوس عورت کیوں اگر یہ سب تو دی ہوتی تو 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 لیتے ہوئے دکھاتی پیسو دیتے ہوئے دکھاتی بھائی کہ دیکھو میں نے تو اتنے لگا دی گریبوں کے پیچھے تو لے کر آئی تھی زلیل انٹی اور نام تو نے اپنا کر لی لگ دی لانت پیٹارہ تیرے پر لگ دی لانت اتنی خودگرد اور اتنی گھٹیا عورت ہے یہ وہ جو بھی جائی بڑھے تھے بیچارے سو رہے تھے ان کو ان لوگوں نے بستر میں سے اٹھائے کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ میں کیک کٹنا ہے ارے تو اگر اتنا ہی نیکی کی نیت سے گئی تھی تو کیمرہ کیوں ان رکھی تھی پیٹارہ تو کیا سمجھتی ہے تو بہت اچھی ہے اپنے ہاتھوں سے تو کھانا کھلا کے دکھا دیں گی تو بہت اچھی ہے تو نے تیرے جو تیترے باپ تھا اس کو تو تنے چھوڑی نہیں ہاں اس کو اور اس کی عورت کو تنے الگ کر دی وہ وہاں پہ مر رہے جیرہے خود تو نہیں دیکھ رہی ہے تُنے تو اس کی اولادوں سے بھی اس کو چھوڑوا دی تُنے تیری ماں کو اس کے اولاد سے اللہ کے گھر سے چھوڑوا دی تُنے کبھی ندیم کے بیٹے کی کوشش کی ہے مدد کرنے کی تُو تو گاؤں جاتی ہے تو کبھی اس کے پاس میں تھوکنے ہی نہیں جاتی ہے تیرے پہلے خاندان میں تو دیکھ لے یہاں تیرے گھر میں اور جعیب لوگ نہیں ہیں تیرے گاؤں میں نہیں ہیں ان کو تو پوستی نہیں ہیں وہاں پہ تو تو اپنی لمبی گاڑی میں جاتی ہے تاکہ میں دکھا کے گھمنڈی بن سکوں گھمنڈ دکھا سکوں یہاں پہ کیا کرنے آئیے تو جب انسان ہے نا اچھا کام کرتا ہے نا تو پہلے اپنے گھر سے اپنے خاندان سے اپنے اڑوسی پڑوسی سے شروع کرتا ہے بعد میں باہر نکلتا ہے اور باہر ہے نا کھلی جو ڈیریک نکل جاتے نا وہ دکھاوا کرنے نکلتے ہیں بتانے نکلتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت بھاری ہیں کیونکہ آجو باجو گھر والے خاندان والے دھنڈورہ پٹنے کے لیے باہر نہیں جائیں گے نا تو اس کے لیے نا لوگ باہر نکلتے ہیں کہ باہر کر کے یہ سارا کچھ ڈراما کریں گے نا تو ہمارا نام ہوگا کہ ہم نے بڑا اتیر مارا ہے تو یہ سارا ڈراما ہے نا بلکل بھی مت کر سمجھے ہمیں سب سمجھتا ہے تو کتنی اچھی ہے اگر تو اتنی اچھی ہوتی نا تیسرے باپ کے ساتھ میں تو یہ سلوک نہ کرتی اور اتنی اچھی ہوتی نا تو تو وہ جو احمد ہے نا تیرے بھائی کا بیٹا اس کا علاج کرواتی آئی بڑی تو اچھے کام کرنے والی اچھا مجھے اس کے ایک ڈائلوگ سے بہت زیادہ ہاتھی آئی کہ یہ جو لیکچور دے رہی تھی اس میں بول رہی تھی مجھے بڑا برا لگا دیکھ کے اس ایج میں اپنے باپا آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا تو بول رہی ہے وہ جو تیری ماں کا تیسرا ہزبینڈ ہے اس کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گی پٹارا جس کے ساتھ میں تم لوگ یہ جو فیرونوں جیسی حرکت کر رہے ہیں اور تو بول رہی ہے کہ اس ایج میں ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر تیرا موہ تو دیکھ تیرا موہ ہے یہ باتیں کرنے والا لانت سے بھری ہوئی اچھا پٹارا تو اپنے آپ کو بہت نیک پارسہ بی بی اچھی انسان بتا رہی ہے نا تو تو نے وہاں پہ کچن وغیرہ بتائی جو اتنا چھوٹا سی اتنا گندہ سی تھا تو ایک کام کرنا وہ سارا کوئی چھو پورا رینویٹ کروا کے دے دے بنا کے دے دے اور وہاں پہ جو جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہے جو ان کو وہاں پہ نئی پروائیڈ ہو رہی ہے وہ سب تو لگا کے دے دے ان کے لئے کپڑے لے کر آ ہر مہینہ تو خیر تیری اوقات سے باہر ہے ہر سال ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کر کہ ان کے کپڑے چپل یہ وہ سب ان کو لے کر دے اتنا ددو کری سکتی ہے نا اب دیکھنا یہ ویڈیو جاں اتنے ڈالی ہے نا اب کبھی جندگی میں اس کا دوسرا ویڈیو نہیں آئیں گا سیم ویسے ہی جیتے پچھلے سال اس نے جان نماز دکھائی تھی اس کے بعد میں پورا سال اس نے نماز نہیں پڑی اور اب جا کے جان آئیں گا نا پھر یہ دکھائیں گے کہ دکھو میں تو نماز پڑی ہوں ویسے ہی اب یہ بڑھے لوگ کو بیچارے لوگ کے نام پہ جو اتنے ڈالر کمائی ہے نا اب یہ ان کو چھوڑ دیں گے باکی اولڈ ہاؤز میں عورتیں بھی تھی لیکن اس نے صرف اور صرف آدمیوں کو لی اپنے کیمرے میں اور ان کے سامنے پورا سینہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ سے ان کے موہ میں نیوالے ڈال کے دکھا رہی ہے وہاں پیٹارا وہ جو رہتے نا دیمک کی طرح نیتا ہیں سیم وہی لگ رہی تھی تھی مجھے پتہ ہے تری آگے کہ ساری پلیننگ پتہ ہے اور اس میں تو کتنی بری طرح سے فسیں گی نا وہ بھی میں تیرے کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر وہ بات نہ پوری ہوئی تو بولنا اور اتنی گندی عورت ہے نا ویڈیو اینڈ کرنے کے ٹیم پہ بول بھی رہی ہے کہ ہم لوگ نے فون کر کے بولے تھے ان کو کھانا وانا مت دے نا ہم لوگ آئیں گے نا تو ساتھ میں کھائیں گے سیدھے کیوں نہیں بولتی کہ یہ بولی تھی ہم لوگ آئیں گے اور ویڈیو بنائیں گے واہ اور ان لوگوں کی جانے سے پہلے ہی ان لوگوں نے کھانا وانا دے کے سلا چکے تھے تو کہ تیرے بھرو سے بیٹھے رہتے کہ تیرے بھرو سے بیٹھے رہتے بچے بھی تھے وہاں پہ عورتیں بھی تھی سارے سو گئے تھے کیونکہ اس کو لفٹک لگانے سے فرتت نہیں تھی نا اور نام ڈال رہی تھی وکری اور ہزبینڈ لوگوں کے پر کہ گاڑی لے کے گئے لیٹ ہو گئے اس کے لیے میں لیٹ ہو گئی سیدھے کیوں نہیں بولتی کہ تیرے موہ پہ تُو جو لپا چوپے کر رہی تھی اس کے وجہ سے لیٹ ہو گئی جھوٹی کہیں کی اور وہ زلیل کو بول رہی ہے مجھے بڑا رونا آ رہا تھا دیکھ کے مجھے بڑا یہ عورت آرے چل جھوٹی تجھے تیرے خاندان والا کو دیکھ کے رونا نہیں آتا تیسرے باپ کو دیکھ کے رونا نہیں آتا اپنے بھائی کے بچے کو دیکھ کے رونا نہیں آتا ان کو دیکھ کے تجھے رونا آ رہا تھا جھوٹی یہ ایک نمبر کی جھوٹی مکار عورت ہے فنڈ لینے کے چکر میں سارے ڈرامے کر رہیے اس کو لگ رہا ہے جیسے آڈینس تو بے وکو بیٹھی ہے کسی کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گا ارے کیا کریں گی اتنے پیسے جو تو اس طرح سے کماری ہے کبر میں لے کے جائیں گی اپنی کبر بنائیں گی نوٹوں کی سب کا سب حساب دینا پڑے گا تجھے سمجھ آئی اور اممہ کو دیکھو بھائی اممہ اسے پیچھے پیچھے گھوم رہی جیسے مینیجر لگی پڑی اممہ اس کے روم میں گوس اس کے روم میں ارے جاؤ جلیلو آئے تم لوگ کسی کے لئے اچھا کرنے والے اور مدد کرنے والے یہ مو اور مسور کی دال جس کے اوپر لانت اجار چلے جی اس ویڈیو کو میں یہیں پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں